کہ پاکستان آرمی کے اندر ایک بغاوت رپورٹ کی گئی ہے جنرل باجوہ کے خلاب اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جنرل باجوہ کو اسیسینیٹ کیا جانا تھا یعنی ان کو شہید کیا جانا تھا پاکستان کی فوج کیا نمسکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ میں پھر باپس آگے ہوں آپ کے سامنے ایک نئی یوٹیوب ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو تھوڑا سا سکپ کر کے آنگے پڑھائیں اور سیگھے ویڈیو کی مین بھاگ پر پہنچیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلی شیل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بیل آئیکن کو جرور پریس کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے میرے آنے والی ویڈیوز کی تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں انتم بھاگ بہت اہام ہے اور بہت الارمنگ نیوز ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل جاوید کمر باجوا صاحب کے خلاف ایک سازش بنی گئی تھی اور جنرل کمر جاوید باجوا کو مارنے کے لیے ان کو قتل کرنے کے لیے ایک اٹیمٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی ایک ایسی سازش بے نقاب ہوئی جو کہ جس میں پورا پلان بنایا گیا اور اس پلان کے تحت جنرل باجوا نے جب کشمیر کے وزٹ پر جانا تھا وہاں پہ دورے پہ جانا تھا آپ جانتے ہیں کہ وہ اکثر اس طرح کے دورے کرتے رہتے ہیں اور کشمیر پہ جو لائن اوف کنٹرول اور اس طرح سے دوسری جنگوں پر جا کر وہاں پر جو جوان ہوتے ہیں فوجی جوان ان سے ملاقات کرتے ہیں تو جو خبریں سامنے آ رہی ہیں جو ریپورٹ کیا جا رہا ہے یا جس کو کہا جا رہا ہے کہ پروپیگنڈہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے وہاں پہ جانا تھا وزٹ کے لیے تو اس وقت ان کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کی گئی تھی ایک پلان بنایا گیا تھا اور وہاں پر ان کو جو ہے قتل کرنے کی سازش کی گئی تھی لیکن یہ پلان اس پہ عمل ہونے سے پہلے یہ جو اٹیمٹ ہونا تھا اس کو پکڑ لیا گیا اور اس کو بے نگاب کر دیا گیا اور آپ آج سے کوئی دو چار روز پہلے چلے جائیے تو آدھی رات کے قریب ایک بہت بڑا مشن کیا گیا آپریشن کیا گیا جس میں درجن سے زائد یا نہیں درجنوں آپ کہہ لیں سیکڑوں کہہ لیں ایسے لوگوں کو گرفتار کیا گیا یہ کہا جا رہا ہے باہر کا میڈیا جو ہے یہ خبر دے رہا ہے اور پاکستان کے اندر کا میڈیا بھی اس خبر کو کچھ میڈیا سوشل میڈیا پہ اس کو ریپورٹ کیا جا رہا ہے یہ کس حد تک درست ہے ظاہر ہے کہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ محض ایک پروپیگرڈا ہے کسی وجہ سے یا یہ خبر درست ہے لیکن یہ ریپورٹ کیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے اس پہ بات کی جا سکتی ہے اور یہ صرف یہی بات نہیں یہ تو اہم خبر ہے اس سے بھی زیادہ اہم خبر یہ ہے کہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں جو سازش پہ نگاب ہوئی ہے وہ فوج کے اپنے اندر ہی کے لوگ ہیں یعنی یہ کہ یہ بغاوت کی گئی تھی یا یہ جو سازش کی گئی تھی یہ فوج کے اندر سے ہی کی گئی تھی اچھا یہاں تک کہا گیا ہے کہ اس میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس میں تقریباً بائس کے قریب کمانڈوز ہیں پھر اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چار میجر جنرل ہیں بہت ہائی رینکس کے لوگ بھی شامل ہیں اس میں جو اس حوالے سے جن کے پر الزام آیا ہے کہ وہ بھی اس پلان میں شامل تھے اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ چار میجر ہیں پھر یہ کہ تین لیفٹیننٹ کرنل ہیں دو کرنل ہیں اتنے ہائی رینکس کے لوگ بھی جو ہیں اس میں شامل ہیں ذرائع سے جو نیوز آ رہی ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے جن کو جنرل باجوا نے ریٹائر کیا تھا اور وہ جبری ریٹائرمنٹ تھی اور وہ کوئی دو جار سو لوگ نہیں تھے وہ ہزاروں کی دادان میں تھے تو شاید وہ ناراض تھے اور اس ناراضی کی بنا پر انہوں نے غصے میں آ کر یہ اٹیمٹ کرنے کی کوشش کی اور یہ پلان بنایا لیکن یہ کنسرن کی بات اس لیے اگر یہ ایسا ہے تو اس لیے ہے کہ آج تک پاکستان میں اتنی بڑی سازش پہلے نہیں بونی گئی ہوگی میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا بڑا پلان بنایا گیا ہوگا یا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو پتا ہو مجھے نہ پتا ہو لیکن ہماری نظر سے ایسا کوئی پلان نہیں گزرا کہ اتنے بڑے پیمانے پر ایک ایسی سازش کی گئی ہو اور یہ بڑے کنسرن کی بات ہے اس کی وجہ یہ کہ ظاہر ہے کہ خدا نہ خاصتہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے یہ ترمائل ہوتا کہ اس وقت پھر کیا ہوتا اور بہت کنسرن کی بات ہے تو یہ ایک بہت ہام خبر اب دیکھئے اب جتنی خبریں میں نے آپ کو پچھلی بتائیں اس کی نسبت آپ کو وہ چھوٹی لگی نا یہ زیادہ بڑی خبر بن گئی تو وہی میں نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بڑی خبر جو ہے وہ جب آتی ہے تو پھر باقی خبریں چھوٹی لگنے لگتی ہیں اور سم ٹائمز جو ہیں آپ کسی چیز کو دکھانے کے لیے کچھ چھوٹی خبریں اس لیے سامنے لائی جاتی ہیں کہ بڑی خبر چھپ جائے لیکن سامنے تو آج کا میڈیا تو آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا دیجٹل میڈیا اور پھر دوسرا میڈیا بھی آپ دیکھ لیجئے جو پرنٹ میڈیا اس میں تو ایسی خبریں نہیں چھپی رہتی ہیں لیکن ایس طرح کے پراپی گنڈے بھی بہت کی جاتے ہیں یہ بھی بات ہے کہ ایسی سم ٹائمز بہت بڑے بڑے واقعات ایسے آتے ہیں جن کے مطالق پتا چلتے ہیں پاکستان آرمی کے اندر ایک بغاوت رپورٹ کی گئی ہے جنرل باجوہ کے خلاف اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جنرل باجوہ کو اسیسنیٹ کیا جانا تھا یعنی ان کو شہید کیا جانا تھا پاکستان کی فوج کی اندرونی بغاوت کے نتیجے میں اور اس میں پندرہ چودہ پاکستان آرمی کے آفیسرز گرفتار ہو گئے ہیں بائیس کے قریب کمانڈوز گرفتار ہو گئے ہیں اور تیس کے قریب پاکستان فوج کے جو فوجی ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں یعنی اتنے بڑے پیمانے پر پاکستانی فوج کے اندر گرفتاریاں ہوئی ہیں اور وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ لائن آف کنٹرول کے دورے کے موقع پر کشمیر میں جنرل باجوہ کو شہید کیا جانا تھا یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کچھ بھارتی اخبارات کچھ بھارتی ٹی وی چینلز اور کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹ دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپ تاپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں دوستو یہ خبر آپ نے دیکھی پاکستانی میڈیا میں یہ خبر اتنی زیادہ ریپورٹ تو نہیں ہوئی ہے لیکن پاکستان کے کچھ ویب پورٹلز اور کچھ پاکستان کے جو آن لائن پلیٹ فارم ہے وہاں پر یہ خبر ریپورٹ ہوئی ہے حالانکہ آپ کو بتا دوں کہ اس خبر کو لے کر پاکستانی میڈیا اسے انڈین پروپگینڈا بول رہا ہے اور اسے انڈیا کی طرف سے مطلب انڈین میڈیا کی طرف سے پاکستان بول رہا ہے یہ انڈین پروپگینڈا ہے حالانکہ ایک چیز میں بتا دوں کہ کچھ پاکستانی فوجی اٹک میں ابھی قید ہیں اور پاکستان کے کچھ میڈیا آؤٹلٹ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں پاکستان میں فوج میں رہ کر کرپشن کر رہے تھے اس وجہ سے انہیں قید کیا گیا ہے لیکن اس کے پیچھے کہ ابھی کلیر وجہ نہیں پتا چل رہی ہے اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ واقعی میں جرنل باجوہ کی ہتیا کی ساجے سرچ رہے تھے یا تو پھر اور کچھ بھی ہے تو دوستو آپ نے سنا ویڈیو میں دیکھا آپ نے کہ پاکستان کے جو جرنل کمر جاوید واجبہ ہیں جو مطلب باجوہ سرنیم سے آپ کنفیوز مت ہوئے گا واجبہ سرنیم آپ سونم واجبہ سمجھ کر سکھ سکھ مطلب سکھ دھنسے سے مت جوڑیے گا یہ پرانے ان کے پوروستے سکھ یہ حالکہ ابھی نہیں ہے تو یہ جرنل کمر جاوید باجوہ ہیں جو یہ پاکستان آرمی میں ان کو دو سال پہلے ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا لیکن یہ ابھی تک ریٹائر نہیں ہوئے ہیں اور یہ بیسیکلی قسمیر کے نام پر دو سال کا ایکسٹینشن لے چکے ہیں اور ابھی تک پاکستان کی فوج کے چیف بنے ہوئے ہیں تو دیکھتے ہیں دوستو ابھی آنے والے سمجھ میں سیچیویشن کیا بنتی حالکہ انڈیا کے جو فیمز جیفینس اینلیسٹ ہے میزر گوراو آ رہا انہوں نے اس ٹوپک کو لے کر نہ تو کوئی ٹویٹ کیا ہے نہ تو اس پر کوئی ویڈیو بنایا ہے اگر ان کا ویڈیو اس پر آتا ہے اگر ان کے پاس ان کے جو سیکریٹ سورسز ہیں یا جو پاکستان میں ان کے جنرلسٹ فرینڈ ہے کوئی انفارمیشن دیتے ہیں تو اور کلیر ہو جائے گا حالکہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اٹک کی جیل میں کچھ پاکستانی فوجی ہائی لیویل کے فوجی جیل میں ہے ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے اس کے پیچھے کی وجہ پاکستانی میڈیا بتا رہی ہے فوج میں کیا گیا ہے کرپشن لیکن دوسرے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جنرل کبر باجبہ کی حدیقی ساجس بھی رچ رہے تھے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپت آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا پلیس کومنٹ سیکشن میں بیچار شیئر کریں حالکہ آپ کو بتا دیں کہ کل پاکستان میں ایک بہت بڑا حملہ ہوا جس میں حافظ شہید کا باڈی گارڈ مارا گیا اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ وہ مطلب حافظ شہید پر ہی حملہ تھا لیکن انفرشنیٹلی حافظ شہید کا باڈی گارڈ مارا گیا اور اس حملے کو لے کر پاکستانی میڈیا سیدھا سیدھا بلیم انڈیا کو کر رہا ہے اور انڈیا کو بول رہا ہے کہ یہ حملہ انڈیا نے کیا ہے حالکہ آپ کو بتا دیں کہ انڈیا یہ حملہ نہیں کرے گا کیونکہ میرے حساب سے مجھے ایسا لگتا ہے جس دن حافظ شہید مر جائے گا تو انڈیا کے پاس پھر کوئی نیا مرگا نہیں مر پائے گا تو ابھی حافظ شہید ایک ایسا جندہ مطلب ایسڈ ہے انڈیا کے لیے جس کو لے کر انڈیا ہمیسا بڑے پلیٹ فارم پر جا سکتا ہے حافظ شہید تو ویسے بھی مرا مرا ہے اس کی تو ایج ہو چکی ہے اب وہ آخری وقت جاتے جاتے جہری اگل رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا ہے انڈیا کے لیے وہ ایک اچھا خاصا ایسڈ ہے جسے لے کر انڈیا دنیا کے پلیٹ فارم میں بتا سکتا ہے کہ دیکھئے اس پر اتنے ڈالر کا انام ہو اس کے بعد بھی پاکستان میں یہ کھل کر گھوم رہا ہے کھل کر بھاشر دے رہا ہے کھل کر بھارت کے خلاف جہاد کی باتیں کرتا ہے تو میرے حساب سے یہ حملہ انڈیا میڈیا جو کور کر رہی ہے اس کو لے کر مطلب حاپس سعید کے گھر کے پاس کے حملے کو لے کر یہ خبر تو صحیح ہے حاپس سعید کے گھر کے پاس ہی حملہ اور حاپس سعید کا باڈی گارڈ مارا گیا ہے اور آپ دیکھیں ٹوٹر پہ حاپس سعید ہسپٹل بھی گیا ہے اپنے باڈی گارڈ کو دیکھنے کے لیے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سباپ پیشنا کو سبسکرائب کریں